اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیوب میں کریئیٹیو کامنز اٹریبیوشن کیا ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو تو آپ یہ بات بہت بہت بھی جانتے ہوں گے کہ جتنی بھی ویڈیوز آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں یا جتنی بھی ویڈیوز دوسرے لوگ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اگر کوئی دوسرا انہی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے چینل پر اپلوڈ کرے گا تو اسے کپی رائٹ سٹرائک آئے گی یوٹیوب کی طرف سے لیکن اگر آپ یا کوئی دوسرے چینل والا اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے وقت کریئیٹیو کامن اٹریبیشن کو یوز کرے گا تو کوئی بھی دوسرا پرسن آپ کی ویڈیو دوبارہ ری اپلوڈ کر پائے گا دوبارہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر پائے گا تو کیسے آئیے آپ کو بتاتا ہوں پہلا تریقہ جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر لیں گے سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آ جائیں لائسینس دوبارہ اپنے چینل پر بیک گراؤنڈ ویڈیو ہے اس کو اپن کرتا ہوں میں ایڈیٹ میں ڈیٹیلز میں جا کے اور اس میں ہم جائیں گے مور کی اپشن پر مور اپشنز اور سب سے اوپر آپ کو ریکارڈنگ ڈیٹ کے نیچے سیکنڈ اپشن لائسینس کی مل جائے گی اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس دونوں اپشنز آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے کریئیٹیو کامنز میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو اس طرح آپ کریئیٹیو کامنز اٹریبیشن کو یوز کرتے ہوئے دوسرے پرسنز کو اپنی ویڈیوز سے فائدہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کی ویڈیوز کو تھوڑا بہت ایڈیٹ کر کے اپنے چینلز پر اپلوڈ کر پائیں یاد رکھئے کریئیٹیو کامنز والی ویڈیوز بھی آپ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کریے ورنہ آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک آ سکتی ہے یوٹیوب کی طرف سے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ